ہم جانے کے کی آر بیل شیئر کو لے کر آشریش جہن ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سی اے فو کی آر بیل باسمتی رائیس کی اسپیس میں بڑا نام جانا مانا نام ان فیکٹ اگر اس کورٹر کے نمبرز دیکھیں تو ایک بیسٹ پروفیٹیبیلٹی ہم نے دیکھی ہے اور ماجین ان کے مینٹین نے قریب قریب انیس پرسینٹ کے آس پرس آشریش گوڈ ماننگ شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے سب سے پہلے بتائیں دھماکے دار پرفارمنس کے پیچھے کے کارن کیا ہے اور اس سے زیادہ بڑا سوال اب یہ ہے کہ کس لیول پہ آپ سسٹین کر سکتے ہیں اپنی پرفارمنس جی ضرور اس کورٹر میں ہمارے دونوں ڈومیسٹک اور ایکسپورٹ سیلز دونوں کی پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے ڈومیسٹک سیلز میں دو چیزیں لگاتار ہو رہی ہیں ایک تو جو ریٹیل ڈیمانڈ تھی وہ پچھلے تین یا چار کورٹر سے سٹرونگ ہے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ رائس کے پرائسز بھی ابھی پچھلے تین کورٹر سے بڑھے ہوئے ہیں تو ان دو چیزوں کے علاوہ تیسرے کورٹر میں ہمیں ایک اور چیز دیکھنے کو ملی کہ سرکار نے جو بلک پیک ہے رائس پہ اس پہ جی ایسٹی کو ریشنلائز کر دیا تھا پہلے برینڈڈ پلیرز کو ایک ڈسینڈوانٹیج تھی جو رول چینج کے بعد کورٹر تھری میں تبدیل ہو گئی اس کی وجہ سے ہمیں بلک پیک جو ہوریکہ جو مطلب انسٹیٹیوشنل مارکٹس کو جو رائس سیل ہوتا ہے اس میں ہمیں سیل کی بڑت دیکھنے کو ملی تو تین چیزوں کو ملا کر ڈومیسٹک سیگمنٹ کی پرفارمنس کافی اچھی رہی ایکسپورٹ میں اگر ہم ایئر آن ایئر پرفارمنس دیکھیں تو وہ بھی کافی سٹرونگ رہی ہے اس کا ریزن وہی ہے جو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا میڈلیسٹ انڈیا کے رائس کیلئے ایک بہت بڑا مارکٹ ہے تو ہمارے لئے بھی ایک بہت بڑا مارکٹ ہے میڈلیسٹ میں سعودی عربیا ایک ہماری بڑا ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے وہاں پہ ہم نے جانوری کے بعد کچھ ڈسٹیبیوٹر چینجز کیے تھے تو وہ ڈسٹیبیوٹر اب سیٹل ہو گئے ہیں اور ان کی طرف سے کافی اچھے آرڈر دیکھے جا رہے ہیں تو ان دوروں چیزوں کو ملا کے ہماری کورٹر تھرڈ کی پرفارمنس میں ایئر اینئر کافی اچھے کرو دکھائی دی ہے یہاں سے ویزیبیلٹی آپ کو کس طرح کی نظر آتی ہے سبیشلی ایکسپورٹ کو لے کے جی سب سے پہلے بات کریں ڈومیسٹک کیٹ اور ڈومیسٹک کے کسٹمر فیسنگ مارکٹ ہے جہاں ہم ایک ایف ایف ایم سی جی پلیئر جیسے موجود ہے تو وہاں پہ ڈیمانڈ سٹیبل رہے گی ایکسپورٹ کا بھی ہمارا اوٹلک کافی سٹرونگ ہے کورٹر فور میں میڈلیسٹ میں رمضان کا پیریٹ رہتا ہے جو وہاں کے لیے ایک فیسٹیول سیزن ہے تو جنرلی اس پیریٹ میں آرڈرز اچھے دیکھے جاتے ہیں تو ہماری بھی امید دے گیے کہ کورٹر فور میں میڈلیسٹ اچھے آرڈرز آئیں گے سو اوورال ہم کافی پوزیٹیو ہیں کورٹر فور کو لے کے اور اگر اس سال کو ہم پورا دیکھیں تو ہماری پوفیمنس ویسے بھی پسٹر سال کے مطابق بہت بیٹر ہے سر ایک چیز آپ سے پتہ کرنی ہے وہ چورا مارجنس کو لے کر ہے ایک جرہ میں کو مارجنس کا آپ اوٹلک یا گائیڈنس آپ دے پائیں تو جی ہم جنرلی گائیڈنس نہیں دیتے ہیں لیکن میں کوئی سٹرینج ایکسپلین کرتا ہوں سی اگر ہم پچھلے دو کورٹر دیکھیں تو ہمارے مارجنس سگنیفیکنٹلی بیٹر ہیں لاسٹ یئر سے اس کے ریزنس پرائیمیرلی دو ہیں ایک تو سٹرونگ ڈیمانڈ جیسے میں بتایا کہ وولیم ڈیمانڈ ڈومیسٹک اور ایکسپورٹ ڈیمانڈ میں کافی سٹرونگ ہے دوسرا رائس پرائسز بھی سٹرونگ ہیں یہ دونوں ٹرینڈز ہمیں کرنٹ اور نیکسٹ کورٹر میں برقرار دیکھ رہے ہیں اس لئے مارجنس کا اوٹلک بھی for the next two quarters is quite stable جن صاحب بہت شکریہ آج ہم سے بات کرنے کے لیے آشری جن کیار بیل کے سی اے فو بتا رہے تھے کی کیسے سٹرونگ رہا ہے یہ کورٹر اور آگے کی ویزیبیلیٹی کے کیا ٹرینڈز ہیں